السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے مسلکِ آلہ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے اخترِ قادری خلد میں چل دیا خلد باہِ ہرِ قادری کے لیے آپ تعمی حضرات کو سب سے پہلے عور سے حضور تاج و شریعہ علیہ رحمت و رزوان کی تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ عور سے حضور تاج و شریعہ کہاں پر منعقد ہوگا اور ہم کس طرح سے عور سے حضور تاج و شریعہ سن پائیں گے اور ناظرین اکرام یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آن لائن آپ کو سننا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتی ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلامنا علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمنٹ بوکس میں ابھی سے آپ ایک بات سبحان اللہ لکھ دیں دیکھیں ناظرین اکرام اس وقت آپ اس کرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک پوسٹر ہے جو عور سے حضور تاج و شریعہ کا ہے دوسرا ٹھیک ہے پچھلے سال پہلا عور سے حضور تاج و شریعہ تھا اب کی دوسرا ہے تو پچھلے سال جیسے ہم نے آف حضرات کی خدمت میں عور سے حضور تاج و شریعہ آن لائن بھی چرایا تھا اور ساتھی ساتھ جتنے وہاں کے جو خطبہ اور شورہ تھے ان سب کی آوڈیو کلپ ہم نے اپنے چینل کے ذریعے سے آف حضرات تک پہنچائی تھی اور الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پیار دیا اور بہت پیار سے لوگوں نے ہماری آوڈیو کلپ کو سنا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم اس سال بھی آف حضرات کی خدمت میں عور سے حضور تاج و شریعہ آن لائن بھی چلائیں گے اور انشاء اللہ تعالی جتنی بھی آوڈیو کلپ ہیں وہاں کے جو خطاب ہوں گے اور وہاں کے بیان ہوں گے جو وہاں پر ناتیں منقبت حمد جو بھی وہاں پر پڑا جائے گا اور خل شریف کا وقت سب کچھ ہم انشاء اللہ تعالی اپنے چینل پر لائیو آن لائن آف حضرات کو سنائیں گے تو ابھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ٹھیک ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اور اسے حضور تاج و شریعہ ہے کہاں پر اور کس تاریخ میں ہے دیکھئے سب سے پہلے جو ہے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اٹھائیس جون دو ہزار بیس کو جو ہے کل شریف ہے اور اسے حضور تاج و شریعہ علیہ الرحمت و رزوان کا ٹھیک ہے اور دو کی تاریخ ہے چھے زیخادہ چودہ سو اکتالیس ہجری یہ تو میں نے آپ کو بتا لیا اور ناظرین اکرام یہ جو ہے مقام روزہ ہے حضور تاج و شریعہ سودہ گران بعد نماز فجر قرآن خانی ہوگی پھر ناتو منقوت اور بعد قل شریف حضور مفتی آزم ہنگی سات بج کر دس منٹ پر بعد نمازی اثر ناتو منقوت و تقریر علماء اکرام و بعد شام سات بج کر چودہ منٹ پر قل شریف حضور تاج و شریعہ ٹھیک ہے آپ حضورت نے یہ سن لیا کہ قل شریف حضور تاج و شریعہ کا سات بج کر چودہ منٹ پر ہوا ٹھیک ہے تو آپ حضورت اپنے گھروں میں اور سے حضور تاج و شریعہ مناخت کریں اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ نیاز لگوائیں اور ناظرین اکرام اس بار جو ہے اسے حضور تاج و شریعہ اس لئے ہو رہا ہے آپ حضورت کو یہ معلوم ہوگا بخوبی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے جیسا کہ مسجدیں بھی بند ہیں اور کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہو رہا ہے بس اگر شادیوں میں جو جا رہے ہیں بیس پچیس لوگ پچاس لوگ وہی جا رہے ہیں تو اس بار حضور تاج و شریعہ جو ہے ہر سال آپ کو پتا ہے پچھل سال کتنی پیارے انداز میں کیا جو ہے نظارہ تھا کیا بھیڑ تھی اور الحمدللہ ماشاءاللہ جب حضور تاج و شریعہ کے انتقال ہوا تھا اس وقت جو آپ کے جنازے میں جو بھیڑ تھی جس پیمانے پہ لوگ آئے تھے جس قدر بھیڑ تھی دیکھ کر سبحان اللہ لوگوں کے دل دہل گئے اور ناظرین اکرام کروڑوں لوگ وہاں پر موجود تھے اور آپ حضورات کو یہ بتا رہیں کہ سب سے پہلے حضور تاج و شریعہ علیہ الرحمت و عزبان کا جو پہلا عرض تھا وہ بہت شان و شوکت سے منایا گیا اس بار بھی انشاءاللہ تعالیٰ شان و شوکت سے منایا جائے گا امید ہے کہ تمامی حضورات اپنے اپنے گھروں میں عرض سے حضور تاج و شریعہ منائیں گے اور جو ہے اپنے گھروں سے باہر اسی لئے نہیں نکلنا ہے ہم جو کہ کرونا وائرس ہے اور یہاں پر لوگ ڈان لگا ہوا ہے اسی لئے حضور تاج و شریعہ جو ہے اس بار اپنے اپنے گھروں میں لوگ منائیں گے اور آن لائن جو ہے یہ حضور تاج و شریعہ سنے گا تو آپ حضورات سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے اور شیئر کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضورات سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب اس لئے کر لیں کیونکہ آپ حضورات جو ہے ضرور چاہیں گے کہ ہم اسے حضور تاج و شریعہ سنے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ